تو یہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو کی ورڈ ریسرچ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ چیٹ جی پیٹی کے اندر ابھی بھی اگر ہم کی ورڈ ریسرچ کر سکتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں اور اگر کی ورڈ ریسرچ کے لیے چیٹ جی پیٹی کو یوز کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ کیا کیا سٹیپس ہم لے سکتے ہیں تاکہ ہماری کی ورڈ ریسرچ اچھی ہو سکے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی کی ورڈ ریسرچ کے بارے میں بتاؤں گا دیکھیں یہ بہت آپ سمجھیں کہ اس طریقے کا یہ method ہے جو کہ میں خود personally بھی use کرتا ہوں اور کیونکہ یہ free to use ہے باقی جگہوں پہ میں کافی paid tools بھی use کرتا ہوں تو I understand کہ ہر کوئی afford نہیں کر سکتا تو میں اسے آپ کو keyword research کا جو بتاؤں گا یہ completely free ہوگا اس کے اندر آپ کو کوئی بھی paid tool لینے کی نید نہیں ہوگی تو یہ as a starting point آپ کے لیے کافی beneficial ہوگا اب chat gpt پہ آنے کے بعد آپ کو prompts دینے ہیں میں نے یہاں پہ لکھے میں تاکہ time نہیں لگے زیادہ میرا اور اب یہ prompt ہے وہ اس کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو لکھائے گا I want you to act as an SEO expert and provide me with the relevant information that I ask you my primary keyword is coffee maker یہ وہ keyword جو بھی آپ کا نیش ہے یہ آپ کو ڈالنا ہوگا یہاں پہ میں یہ سارے prompts جو بھی میں use کروں گا میں ابھی آپ کو اس کا link ڈال دوں گا description کے اندر تو آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ میرے خود کے prompts ہیں اور اگر آپ کو ایسے دوسرے بھی کوئی prompts ملتے ہیں کسی اور کے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں اچھا تو coffee maker ابھی میرا نیش ہے تو میں نے اسے یہاں پہ یہ رہنے دیا ہے I want you to give me as many long tail keywords as possible make sure these are only informational keywords and contain words such as how, when, is, are, what, did, does, do, why group them in a table based on their relevancy for example the keywords containing the word how should be grouped together اس prompt کے اندر میں chat gpt کو یہ instruct کر رہا ہوں کہ مجھے coffee maker میرا primary keyword ہے تو مجھے اس سے ملتے جلتے long tail keywords چاہیے مگر صرف informational keywords جس کے اندر words ہوں جیسے کہ how, when, is, are, what اب informational keywords کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ long tail keywords آپ کو ملتے ہیں اور ان پہ rank کرنا comparatively easy ہوتا ہے اگر آپ اسے informational keywords کو اگر آپ transactional keywords یا commercial keywords سے compare کریں جس میں best آ جائے گا یا buy آ جائے گا یا where to buy تو وہ keywords پہ rank کرنا کافی مشکل ہوتا ہے impossible نہیں لیکن informational keywords کے مقابلے میں انہیں rank کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی keywords مجھے ملیں گے تو chat gpt اگر how لکھا ہوگا تو اسے ایک الگ column کے اندر ڈال دے گا ڈس کے ہوں گے تو اسے الگ ڈال دے گا پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کے بعد جب آپ کے پاس keywords آ جائیں گے تو آپ next step کیا ہونا چاہیے آپ کا اب یہ prompt میں نے جس طرح chat gpt کو دیا ہے تو مجھے اب ایک table کے اندر مجھے keywords نظر آئیں گے یہاں پہ جتنے بھی keywords chat gpt مجھے دے گا اب آپ دیکھیں کہ جو how کے keywords ہیں وہ how کے column کے اندر آ جائیں گے اب جیسے ایک keyword how to clean a coffee maker اس کے بعد ہے how to use a coffee maker پھر ہے how does a coffee maker work اس کے بعد ہے how long do coffee makers last اس کے بعد پھر when کے اندر الگ ہے when to descale a coffee maker when was the coffee maker invented is کے پھر الگ ہیں پھر r کے الگ ہیں r coffee maker save پھر what ہے پھر did ہے پھر does ہے does a coffee maker need a filter does coffee maker affect taste تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ آپ کے پاس یہاں پہ یہ prompt دینے کے بعد آپ کو chat gpt ایک table کے اندر کافی different آپ کو keywords provide کر دے گا اب یہاں سے آپ کے پاس دو options ہیں پہلا option تو یہ کہ آپ انہیں as it is اگر آپ چاہتے ہیں تو لکھنا چاہ رہے ہیں content تو لکھ دیں لیکن میں suggest کروں گا کہ اگر جیسے دیکھیں اگر آپ کی website پہ content نہیں ہے پھر تو آپ انہیں as it is use کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو filler pages بھی چاہیے ہوتے ہیں website پہ جو کہ آپ کی website اگر empty ہے تو keywords کے لیے یہ ایک آسان طریقہ ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑا advanced level پہ جانا ہے اور آپ کو ساری competition یا یہ دیکھنا ہے کہ ان keywords کی searches ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو نہیں تو اس کے میں دو تین طریقے آپ کو بتا دوں گا اب آپ سمجھیں کہ جیسے یہ ایک keyword ہے how اب آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس یہ ساری keywords آگئے ہیں اب آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے analyze کر لیں کہ ان کے اوپر competition ہے یا searches ہو بھی رہی ہیں نہیں ہو رہی تو آپ simply اسے copy کریں گے جو بھی keyword ہوگا اور آپ google میں آکے paste کر دیں گے اب آپ دیکھیں کہ how to clean a coffee maker میں نے لکھا ہے تو میرے پاس کافی زیادہ auto suggest کے اندر google نے مجھے اور keywords دے دیئے ٹھیک ہے یا اگر میں اسے type بھی کر دوں تو بھی میرے پاس نیچے people also ask کے اندر اور بھی multiple keywords آ جائیں گے اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ahrefs میں جا سکتے ہیں اب میں how to clean a coffee maker لیکن میں expect کر رہا ہوں کہ اسے competition زیادہ ہوگا کیونکہ یہ کافی generic keyword ہے حالانکہ long tail ہے مگر کافی generic ہے تو اس کا competition مجھے نظر آ رہا ہے 31 ahrefs پہ اس کے بعد ہے how to clean a coffee maker with vinegar اس کے بعد ہے how to clean a coffee maker without vinegar پھر ہے how to clean a coffee maker with baking soda اور یہ different keywords ہیں how to clean a coffee maker with bleach اس پہ kd1 ہے اور volume 50 searches ہیں اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن آپ ان keywords کو use کر سکتے ہیں جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی کم searches ہوں گی وہ بھی کافی زیادہ آپ کے لئے beneficial ہوگی اب مجھے koda نظر آ رہی ہے اور میں نے کافی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اگر آپ کو koda reddit وغیرہ ان keywords پہ نظر آتی ہے تو ایک اچھی sign ہوتی ہے کہ آپ ان keywords کو try کر سکتے ہیں اگر آپ کو youtube نظر آتی ہے تو ان keywords کو پھر بھی comparatively آپ rank کر سکتے ہیں as long as آپ کا content اچھا ہو تو اب دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس طرح آ کے اپنے جو بھی individual keywords اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ انہیں کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ کے پاس second option اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو content strategy بھی develop کرنی ہوگی کیونکہ صرف آپ keywords لے کے survive نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ایک content plan بنانا ضروری ہے second prompt جو آپ دے سکتے ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں کہ suggest a topic cluster for the above keywords it should include a pillar page and cluster pages lastly include which keywords should be targeted اب chat gpt in keywords کو لے کر ایک topic cluster بنا دے گا جس کے اندر ایک آپ کا pillar page ہوگا pillar page اور cluster pages کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں نے ایک ویڈیو کافی ڈیٹیل بنائی ہوئی ہے میں اس کا link ڈال دوں گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک example میں آپ کو ابھی دکھا بھی دوں گا اب یہ prompt دینے کے بعد chat gpt یہ کرے گا کہ آپ کو جو بھی آپ کو table کے اندر keywords chat gpt نے provide کیے تھے ان کے اوپر اب یہ آپ کو ایک پورا topic cluster بنا دے گا اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو pillar page ہوگا pillar page کا title آپ یہ رہ سکتے ہیں کہ the ultimate guide to coffee makers everything you need to know اس کے اندر پر content کے اندر chat gpt آپ کو یہ suggest کر رہا ہے کہ provide a comprehensive overview of coffee makers their history types and essential features include sections on choosing, using, cleaning and maintaining coffee makers اب یہ cluster pages شروع ہو گئے اب chat gpt آپ کو suggest کر رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے جو keywords یہاں لکھے ہوئے آپ ان کو کس طریقے سے اپنے content strategy کے اندر use کر سکتے ہیں تو پہلا cluster page بنے گا how to use a coffee maker کا ٹھیک ہے اور اس کا title ہوگا how to use your coffee maker step by step guide second ہے یہ keyword آپ کا when to clean and descale your coffee maker اس کا title آپ رکھ سکتے ہیں اپنے blog کا جو آپ article لکھیں گے when and how to clean your coffee maker for optimal performance پھر اس کے بعد content کے بارے میں chat gpt آپ کو بتا رہا ہے discuss the importance of regular cleaning provide a schedule and explain the descaling process address the longevity of coffee makers اب یہ اس طریقے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس پوری outline آگئی کہ آپ کس طرح اپنے content کو develop کر سکتے ہیں جو آپ کو chat gpt keywords دے رہا ہے اب دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے keywords آپ کو chat gpt دے تو آپ انہیں use کر لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ manual research کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کا competition زیادہ ہے تو آپ ان keywords آپ skip کر دیں ٹھیک ہے اور جو keywords آپ کو لگ رہا ہے کہ relevant ہیں آپ کے لیے اور competition اس پر comparatively کم ہے تو آپ انہیں پھر اپنے cluster میں use کر سکتے ہیں pillar page پیج کیا ہوتا ہے پیلر پیج اگر میری آپ website کو دیکھیں تو the world of omnivorous dinosaurs پیلر پیج پیلر پیج ہمیشہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر 3000-4000 words اتنے آتے ہیں اور اس کے بعد جو پیلر پیج ہوتا ہے جو آپ کے cluster pages ہوں گے وہ اسی کے اندر interlink ہو جاتے ہیں اب جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیج کو کلک کروں گا میرے پاس اسی cluster کا یہ cluster پیج کھل جائے گا ٹھیک ہے تو اس پیلر پیج کے اندر میں نے یہ جتنے multiple آپ کو یہاں پہ articles نظر آ رہی ہیں یہ ایک cluster ہے جیسے کہ آپ سمجھیں کہ chat gpt نے جو مجھے کوفی میکر کا ایک cluster بنا کے دیا تھا تو اس میں جو میرا پیلر پیج ہے وہ ہے the ultimate guide to coffee makers اب میں نے dinosaurs کی ویب سائٹ پہ omnivorous dinosaurs کو target کیا تھا تو میں نے the world of omnivorous dinosaurs کا ایک پیلر پیج بنا دیا اب آپ سمجھیں کہ جو یہاں پہ cluster pages آپ کو نظر آ رہے ہیں basically cluster pages آپ کے blog posts ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ cluster pages کہہ سکتے ہیں blog posts کہنا چاہیں blog page کہنا چاہیں وہ ایک ہی چیز ہے interchangeable terms ہیں پیج بنا ہوں تو میں نے wordpress کے اندر پیلر پیج کے بات جو میرے cluster pages وہ سارے اندر بنے ہوئے تو یہ ایک پیج ہو گیا اور اپٹر کا ایک پیج ہو گیا اس طریقے سے multiple pages لیکن یہ سب ایک ہی cluster کے اندر ایک ہی category کے اندر تو اسی طریقے سے اگر آپ چاہیں تو topic cluster بنا سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی کیونکہ جب آپ topic clusters بناتے ہیں تو آپ google کی نظر میں ایک authority بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک strategy آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا option پھر یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کہ اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ keywords آپ کو زیادہ نہیں suitable ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اور variety چاہیے تو آپ اسی prompt کو edit کر کے آپ لکھ سکتے ہیں کہ suggest me more keywords and make sure to put them in a table as as a block ٹھیک ہے یہ آپ prompt دے دیں گے تو اب آپ کو chat ملے ہیں جو latest keywords ان کے اوپر آپ کو اب یہ ایک الگ cluster بنا کے دے دے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس دو آپ سمجھیں کہ options ہیں کہ یا تو آپ چاہیں تو cluster pages کے اندر کام کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو cluster pages میں کام نہیں کرنا ہے آپ چاہرہیں کہ نہیں مجھے cluster pages تو آپ سمپل سی ایک چیز یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ suggest blog post titles for the keywords given above have provided description ٹھیک ہے تو یہ ایک prompt آپ دے ستیں کہ سجیسے blog post titles for the keywords given above provide a brief description for each keyword that must be included in the article अब आपके पास यहां पे how to clean a coffee maker यह title हो जाएगा आपका when to replace your coffee maker और उसके बाद फिर description के अंदर यह आपकी blog post आप समझेंगे जो meta description होती है वो हो जाएगी explore the step by step guide on maintaining a clean coffee maker तो इस तरीके से भी आप individual blog post बनाना चाहते हैं अपने wordpress में तो आप वो भी कर सकते हैं ठीके अब as an example अगर मैं आपको बताऊं के जिसतर आप समझें के अभी आपने एक cluster ले लिया यहां से या आपने जो keywords से आपने select कर लिये आप ने फिर उन्हें keywords को analyze कर लिया competition HRS में देखके और Google के अंदर देखके कि उसकी searches या वो keyword relevant है भी या नहीं अब आप क्या कर सकते हैं कि wordpress में आने के बाद आप add new post पर जाके और उसके बाद फिर आप how to clean a जो आपका title होगा वो यह हो जाएगा how to clean a coffee maker description जो आपको यहां पर मिली है आप चाहें तो इसे as it is copy कर सकते हैं rank math plugin डाल के रखिए मैं काफी वीडियो में कहता हूं तो snippet के अंदर आपकी description के अंदर यह आ जाएगा title आपको फिर यह होगा how to clean a coffee maker permalink भी again same हो जाएगा आपका यही how to clean a coffee maker मैं इसे एक मर्दबा करके देख लूँ तो यह आपके पास how to clean a coffee maker यह permalink हो जाएगी आपकी अगर आप category में काम कर रहे हैं तो coffee maker की category होगी क्योंकि यह sorry यह bright dino मेरी website है तो as an example मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपका description के अंदर keyword आ जाएगा permalink के अंदर आ जाएगा और आपका title होगा title सबसे important है और permalink आपका important है description में अगर आप डालना चाहिए डाल दें अगर आपको नहीं डालना कोई issue नहीं इतना लेकिन title और permalink में at least कोशिश करें कि जो आपका primary keyword होगा उसे आप डालके रहे ताकि आपको असानी रहे जब आप अपना content बनाते अब देखें यह तरीक लेकिन थोड़ा advanced होता है इसी लिए मैं suggest करूंगा कि जो आपको strategy सही लगती है वो आप select कर लें और मेरा suggestion यह होगा कि आप blindly copy paste नहीं कीजे कभी भी चैट GPT से जो भी आपको keywords मिले क्योंकि चैट GPT आपको keywords देगा लेकिन उसके पास monthly search volume का कोई data नहीं होता है चैट GPT के प पड़ेगा unless and until कि अगर आप चैट GPT अगर प्लस पे हैं तो फिर आपके पास जो third party plugins होता है उसके बाद फिर चैट GPT data पूल कर सकता है जो के real time होगा लेकिन जब अगर आप 3.5 free version पे होंगे तो फिर यह आपके पास यह facility नहीं देती नहीं देता चैट GPT के आपके पास real time data monthly search volume अगर आ जाए इसलिए मेरा मश्वर होगा कि आप जो भी keywords लेते हैं यहां से उसके बाद फिर आप अपने manual research करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह idea हो जाए कि जिस जो keywords आपने लिए उस पर आप जब काम करेंगे तो आपके पास traffic आने के chances होंगे या नहीं और जिस तरह मैं मैं मिशा कहता हूं कि wordpress पे ही अपने blogs बनाए अगर आप beginner हैं तो भी आप एक छोटी सी investment अगर आप मेरा suggestion लेते हैं तो एक yearly आप wordpress की hosting ले लें और premium domain.com पे काम करें वो ज्यादा बैतर है अगर आप बिल्कुल नी हुए तो wordpress free version पे एक मरतबा आप अपना कह सकते हैं कि हाथ वहां पे जो है अपना चला के देख लें एक मरतबा टेस्ट कर लें wordpress को जब आपको लगता करता हूं बाकि एक.com domain name आप लेके रखें उसके बाद फिर आप अपना ब्लॉग बनाएं तो वह जादा बहतर है free domain पे मेरा मश्वरा होगा कि आप काम नहीं करें एक premium.com की investment और एक web hosting की investment आप बो करनी होगी इसके रावा बाकि जिस तरह मैंने कहा कि keyword research के लिए आप को मैं prompts दे दूंगा जो मेरे description के अंदर होंगे आप वो copy कर सकते हैं और यह एक basic keyword research की strategy मैंने जादा advanced नहीं बताए क्योंकि उसके अंदर पर काफी लोग confused हो जाते कि यह prompts के बाद हम किस तरीके से करेंगे क्योंकि काफी confusing है तो यह एक basic strategy एक outline है जो मैंने आपको इसके अंदर बत खिलात आपको नहीं आए तो यही इस तरीके से आप जब keywords लेंगे तो आपके chances ज्यादा होंगे कि आपके पास content लिखने के लिए बहुत सारा material होगा keywords होंगे और उसके बाद आपके chances ज्यादा होते हैं कि आप जब एक authority बनते हैं या अगरा topic clusters में काम करते हैं तो keywords के बाद जब आप multiple keywords को group करते हैं जो similar keywords होते हैं उन्हें जब आप group करते हैं तो Google आपको एक authority consider करता है over the course of time ऐसा नहीं कि एक अफते दो फते कुछ महीने लगते हैं इतना content डालते रहेंगे उतना जादा फिर बहतर होता रहेगा आपकी strategy जब आप develop करेंगे SEO की तो